اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم شاید آرٹو اسلامباد سے آج کی ویڈیو اپیر ایک دفعہ نیسان ڈیت گاڑی پہ اس لفعہ تھوڑی سے یہ مختلف ویڈیو ہے گاڑی پہ گاڑی میں صبح سٹارٹنگ کا مستہ تھا گاڑی میں یہ غالباً ناروال سے یا اس طرح کیریے سے گاڑی آئی ہے پنجاب سائٹ سے تو گاڑی کو ہم نے جب کھولا سکینر پہ سب سے پہلے چیک کیا تو گاڑی پہ کوڑ آ رہا ہے اس میں پی زیرو تری زیرو تری والا سلینڈر سلینڈر میں سوائر تری پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹیکٹڈ پہ مطلب یہ ہے کہ یہ مکینیکل پہ آ رہا تھا پارڈ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پارڈ ڈیٹیکٹڈ پہ مکینیکل پہ آ جاتا ہے جس میں ٹیپٹ کور کھول ہے ہم نے تو اس کے پلک کی پوزیشن کو اگر ہم دیکھتے تو اس میں تقریباً جو دو سلینڈر والا پہ پلک تھا وہ زیادہ بلیک تھا لیکن تینوں پلک سے محسوس ہوتا ہے گاڑی میں مس فائر کا تھوڑا سا مستہ آ رہا تھا جس وقت گاڑی سوپہ سٹارٹ نہ ہو یا تھنڈی گاڑی میں لمبی سٹارٹنگ ہو تو اس میں اکثر پارٹ آتا ہے انجیکٹر کا لیکن یہ گاڑی صرف سوپہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اس میں سوپہ سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیپٹ گاڑی کا مستہ کرتی ہیں ٹیپٹ جام ہو یا ہیڈ گیسکٹ کا مستہ ہو اگلیشن کوئلیں بھی گاڑی کی ٹھیک ہے ان میں کوئی سلینڈر پائر میں مستہ نہیں آ رہا تو یہاں پہ ہم اس میں ٹیپٹ چیک کیے تو اس کے انٹیک کے جو ٹیپٹ ہے انٹیک والے ٹیپٹ اس کے جام پڑے اس سوپہ سٹارٹنگ کا تعلق بھی انٹیک سے ہی آ رہا ہے اس میں انٹیک کے ٹیپٹ اس کے جام پڑے ہوئے ہیڈ کھولنا پڑے گا ہیڈ میں جو اس میں ٹیپٹ ویسے ایجیسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو وال ہوتے ہیں وال ان کے کٹ جاتے ہیں وال ڈاؤن ہو جاتے ہیں وال ڈاؤن ہونے کی وجہ پہ ہم پھر اس میں ہیڈ کھول کے وال ڈالیں گے دوبارہ ری فریش کریں گے اس کے ٹیپٹ کو اور انشاءاللہ یہ پارٹ جو ہوگا اس کا کلیر ہو کلیر ہو جائے گا ہیڈ کھولنے کے بعد میں آپ کو اس کے جو پوزیشن ہے ہیڈ کی وہ بھی دکھاتا ہوں موسیقی 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 ٹیم سٹارٹ نہیں ہو رہی اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے دیکھیں اس کے ٹیپٹ اگر ہم اوپر سے کرتے ہیڈ کے تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا تھا یہ ان ٹیک اس کے وال ہے ان ٹیک کے وال میں اس میں یہ دیکھیں تین نمبر کو بالکل اس کی سیٹ ڈاؤن ہوگی اس میں آپ کو ویڈیو میں تو صحیح نظر نہیں آئے گی لیکن اس وال کو دیکھیں یہ اوپر ہے اور اس وال کو دیکھیں یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اس وال کو دیکھیں اسی طرح یہ وال اس کا ٹھیک ہے یہ بھی تقریب ہے اسی طرح ایک نمبر پر وال بھی اس کا نیچے بیٹھا ہوا ہے جبکہ ایک وال ایک نمبر کا بہتر ہے کافی ان کے یہ جو ان ٹیک کے وال ہیں ان ٹیک کی وال کی وجہ سے نیچے سیٹ ڈاؤن نوویس کی سیٹ ڈاؤن یا وال اندر سے کٹا ہوتا ہے مزید میں اس طرح وال کھول کے آپ کو نہیں دکھا جائے لیکن یہ تھی اس نے سانڈ ہے اس کی یہ جو فال تھے اس میں دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ یہ فارٹ اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا رہے کیونکہ جو اس میں فالت ہے ویسے ٹیپڈ جام ہے تو گاڑی سبح سٹارٹ نہیں ہوتی لیکن یہ ان ٹیک کے والوں کا مسئلہ تھا ان ٹیک کی وال سے گاڑی سبح سٹارٹ نہیں ہوتی اب اس میں ہم ہیڈ کا کام کروا کے سارا کچھ امل کرا کے اس میں فٹنگ کر کے انشاءاللہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بس ساتھ یہ چیز اگر یاد رکھیں اگر گاڑی سبح سٹارٹ نہیں ہوتی فسٹ ٹائم تو اس طرح کا فالت آ سکتا ہے لیکن دو تین گھنٹے میں بعد پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتے تو اس میں آپ انجٹر کا مسئلہ بھی آ سکتے ہیں کچھ لیکن یہ گاڑی یہ کہہ رہے کہ فسٹ ٹائم سٹارٹ کرنے کے بعد ہم اس گاڑی کو جب بارہ سٹارٹ کرتے ہیں چھ گھنٹے بعد بھی تو یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب سے سردی شروع یہ گاڑی میں یہ مسئلہ ہے اس کا یہ اس کے فال ڈال گئے جی ٹھیک ہے نا اس کے انگلیٹ میں نے فیل میں انٹیک کے جو وال انٹیک کے وال اس میں جینورن ڈال دی گئے گئے ہیں پانی وغیرہ ہم نے اس میں ڈال دیا گاڑی میں تھوڑا سا چھوٹے موٹے ابھی آگے جو فرنٹ کی فیٹنگ ہے وہ تو بعد میں ہوگی ہیٹ کے وال وغیرہ سارا کچھ اس کا فائنل ہو گیا صالح مارو جی گھڑی میں یہ سٹارٹنگ کا جو مسئلہ سپس ٹائم والا وہ بھی بلکل بند کر کے دوبارہ مارو تو یہ مسئلہ انشاءاللہ اس کا فالٹ اب نہیں رہے گا اپنے سوائر کا یا ایسا کوئی گھی گھڑی کے لئے کول اب انشاءاللہ کی جگہ پہ آگی بن کرو جی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو ناستہ کے لئے اجازت اور امکے لئے اللہ حافظ